پرمیشن آپ کے قدم کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے قدموں کو بڑھاتے ہیں آپ کس طریقے سے وشواس کرتے ہیں آپ کس طریقے سے چرچ کو دیکھتے ہیں آپ کس نظریے سے ایشو کو دیکھتے ہیں آپ کس نظریے سے دان دیتے ہیں آپ کس نظریے سے کلیسیا کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں جب آپ گھر سے اپنا پہلا قدم کلیسیہ کے لئے نکالتے ہیں تو وہ اس سمیں آپ کا بھاو کیا ہوتا ہے پرمیشن دیکھنا چاہتا ہے جب آپ صبح جلدی ہو کر جلدی اٹھ کر کلیسیہ کے لئے تیار ہوتے ہیں پرمیشن اس بھاو کو دیکھتا ہے پرمیشن صرف یہ دیکھتا ہے ہمارے جیون میں کئی چھوٹی موٹی سمسیاں روز آتی ہیں روز ہم کچھ سمسیاں سے جوجتے ہیں کچھ ایسے دماغ میں ہمارے وشار آتے ہیں جو ہمیں سندھیے لے کر آتے ہیں کئی چیزیں ہمیں روکتی ہیں کئی چیزیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں انہیں کہ ہمارا جو جیون ہے کشمکش طریقے سے بیٹھتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے کیونکہ ہم صرف اسی سمیں وشواس کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ کو بیماری آئی تب آپ وشواس کریں گے آپ کسی پریقشہ میں پڑے تب آپ وشواس کریں گے جب آپ کبھی کبھی وشواس کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں وہ شانتی نہیں بن سکتے وہ شانتی نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ کبھی کبھی وشواس کر رہے ہیں اپنی بیماری پر اپنے جھگڑوں پر اپنے کرزوں کو دینے کا کرزوں کو دینے کا سمیں آیا آپ وشواس کرنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے ہم مسی ہیں ہمارے جیون کا آدھار وشواس ہونا چاہیے ہمیں اپنے جیون کو وشواس کے ساتھ چلانا ہے اگر ہمارے جیون میں وشواس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا آدھار کیا ہے ہم کوئی بھی کام کریں ہمارا وشواس مکمل ہونا چاہیے اور وشواس کیسے آتا ہے جب آپ پرمیشر کے وچن کے انصار کام کرتے ہیں جب آپ پرمیشر کے وچن کے انصار کام کرتے ہیں اس کی آگیاں کے انصار کام کرتے ہیں تو آپ کا وشواس بڑھتا جاتا ہے ایک ہی دن میں وشواس نہیں آئے گا میرے بھائی اس کو سمیں لگتا ہے اس لیے یہ پکریہ ہے اگر آپ چوتھے مالے میں رہتے ہیں تو آپ کو پہلے مالے سے آنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اگر آپ یہ پراتھنا کریں گے کہ پرمیشر مجھے سامر دے کہ میں چوتھے مالے پر یہیں سے پہنچ جاؤں نہیں ہوگا لیکن اگر آپ یہ پراتھنا کریں گے کہ پرمیشر مجھے شکتی دے تاکہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دوں میں وشواس کے ساتھ کیونکہ مجھے چوتھی منزل پر پہنچنا ہے تب آپ پرمیشر آپ کو ہمت دے گا اس لئے بہت ضروری ہے یہ کہ ہمارا وشواس کیسا ہو مریم جب ایشو مسیح کے سنگ کانہ دیش میں تھی اس ویوہ کے اپلکش میں ایشو مسیح نے کہہ دیا تھا میرا سمیں نہیں آیا ہے مریم نے پوچھا اگر ہم پڑیں گے یوہنہ دو چار پانچھے پڑیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نے انفرمیشن دی کہ داخرس ختم ہو گیا ہے اور ایشو مسیح نے کہا ہے ناری میرا سمیں نہیں آیا ہے ریسو لٹ آپ دیکھئے مریم نے کیا کہا سیوکوں سے پڑیں بیٹا چار پانچھے یہیشو نے اس سے کہا ہے مہیلا مجھے دودھ سے کیا کہا ابھی میرا سمیں نہیں آیا پانچھوں اس کی ماتا نے سیوکوں سے کہا جو کچھ وہ تم سے کہے وہ ہی کرنا ایمین ہالیلویہ مریم جو کہ جانتی تھی یہ پرمیشن کا پتر ہے پرمیشن کا پتر ہے وہ جانتی تھی اس لئے اس نے کیا کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرنا وہ جانتی تھی وہ کون ہے ویباہ والوں نے ایشو مسیح کو ایک مہمان کے روپ میں بلایا تھا ایشو مسیح مہمان کے روپ میں تھے ہے نا لیکن مریم نے ایشو مسیح کو وہاں کا مالک بنا دیا کیا کہا سیوکوں سے کہ جو یہ کہے وہ ہی کرنا اور سیوکوں نے کیا کہا وہ جو چھے جار رکھے ہوئے تھے ان کو پانی سے بھڑ دیا کیا یہ سیوکوں نے پہلی بار کیا وہ جار جس سے یہودی پانی لے کر اپنے آپ کو شد کرتے تھے اور پھر وہ پراثنہ کے لئے جاتے تھے ان جاروں کو بھرنا سیوکوں کا کام تھا لیکن اس بار کیا ہوا جب مریم نے ان کی اندر وشواس پھوکا تو چیلوں نے اس جار کو موہ موہ بھڑ دیا وشواس کے ساتھ وہ کام جو روز کرتے تھے اب آج اس کام میں ان کا وشواس تھا ہمیں کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہے وشواس کے ساتھ کام کرنا ہے ہم مسیح ہیں ہمارے ہر کام میں امانداری ہونی چاہیے اگر ہمارے کام میں امانداری نہیں ہے ہم آشیش نہیں پاسکتے آپ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ وچن کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کے اندر اگر امانداری نہیں ہے آپ ربو پر وشواس کر ہی نہیں سکتے اس لئے آپ تکلیفوں میں گزرتے ہیں اس لئے آپ روز برہ روز ان باتوں کو اپنے جیون میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو نراش کرتی ہیں آپ کو دکھ دیکھتی ہیں پریس الوٹ ہالیلویہ ہیمین اس لئے روز آپ وشواس نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ امانداری سے مسیح جیون نہیں جی پا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس وشواس ہے لیکن آپ وشواس کا اس سمجھ یوز کر رہے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب بیماری ہے وشواس کے سنگ پراتھنا کروں گا گھر میں راشن نہیں ہے وشواس کے سنگ پراتھنا کروں گا اگر ہم اپنے جیون کا آدھار ایشو کو بنا لیں تو ہمیں روز وشواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وشواس ہمار سنگ بھائے گا ارمیہ کا ساتھ اور آٹھ کہتا ہے کہ دھن ہے وہ ملشی جس نے پرمیشر کو اپنا آدھار مان لیا ہے آدھار مان لیا ہے جب تک آپ پرمیشر کو اپنا آدھار نہیں مانیں گے میرے بھائی میری بہن آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے دیکھیں آپ کو وشواس کس پہ کرنا ہے کس پہ کرنا ہے آپ کو وشواس تلے اس یوگ میں آنے والے یا آنے والے یوگ میں آنے والے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اس کے پیروں کے نیچے ہیں وہ ہے ایشو مسی تو ہمیں اس ایشو مسی کو اپنا آدھار بنانا ہے ہم ایشو مسی کو جانتے تو ہیں لیکن جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں تب تک آپ اس کے وشنوں کو اپنے جیون میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے مریم جو لازر کی بہن تھی اگر اب بائبل پڑھیں گے تو اس نے ایک فارسی کے گھر میں جا کر اس نے ایشو مسی کے پیروں کو اتر سے دھویا تھا اپنے بالوں سے ان کے پیروں کو پہنچا تھا اور اپنے ہونٹوں سے ایشو مسی کے قدموں کو چوما تھا اپنے آسوں سے بھگویا تھا وہ مریم جانتی دھتی تھی یہ پرمیشن کا پتر ہے وہ جانتی تھی کہ یہ ہی آنے والا ہے لیکن جیسے ہی اس کا بھائی لازر بیمار پڑھا جیسے ہی اس کا بھائی لازر بیمار پڑھا اس کا وشواس کمزور ہو گیا وہ ایشو مسی کا انتظار نہیں کر پائی اس نے اتر سے اس کے پیروں کو دھویا اس نے اپنے بالوں سے اس کو پہنچا چوما وہ جانتی تھی کہ ایشو مسی کون ہے کیوں ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ایشو مسی کون ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی سی پریشہ آتی ویپتی آتی ہے آپ کمزور ہو جاتے ہیں کیوں کیوں آپ ایسے جیتے ہیں کیونکہ ایشو مسی آپ کے جیمن کا ادھار نہیں بنا ہے ابھی بھی سنسار ہی آپ کے جیمن کا ادھار ہے جب بیٹھتی ہے گاؤں میں ایشو مسی آیا تو لازر کو انہوں نے دفنا دیا تھا ایمین اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیار کیسے کرتے ہیں کیا آپ وشواس کے سنگ آج یہ اعلان کر سکتے ہیں یہ انگیکار کر سکتے ہیں کہ میرے جیون میں تکلیف آئے میرے جیون میں بیماری آئے میرے جیون میں تنگی آئے تب بھی ایشو ہی میرا پربو ہے باریش آئے برسات آئے تفان آئے نوکری چھوڑ جائے دھندہ چھوڑ جائے پیٹ میں روٹی نہ ہو لیکن ایشو مسی میرا پربو ہے کیونکہ میں نے ایشو کو اپنا سروس ہو جانا ہے مریم کا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے لوکا ایک کارتس میں جب جبرائیل دودھ اس کے پاس آیا تھا اور اس نے کیا کہا کہ تیری تجھ میں سے ایشو مسیح ایک پتر تجھ جنم کو دے گی ایک پتر کو جنے گی جس کا نام ایشو رکھنا اس نے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو لوکا ایک کے ارتس میں مریم نے کہا دیکھ میں پربو کی داسی ہوں مجھے تیرے وچن کے انسار ہو ایمین میں پربو تیری داسی ہوں میں ایشو کی پرمیشن کی داسی ہوں اس کے وچن کے انسار میرے جیون میں ہو یہ ہے سمرپن یہ ہے پیار اس نے نہیں سوچا اس نے اپنے جیون کو نہیں دیکھا کہ میری شادی ہونے والی ہے میرا بھوشش کیا ہوگا اس کانون کے سامنے کھڑی ہو گئی جو کانون کہتا تھا کہ اگر کوئی عورت بن بیہائی ماں بنے گی تو اس کو ہم پتھر سے مار دیں گے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اس نے صرف اور صرف کہا کہ تیرے وچن کے انسار میرے جیون میں ہو پریسے لوٹ آنے والے تفان چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس سمیں مریم کیسی اس چطی میں اس نے کیا لیا تھا آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ پہلی کماری ماں بننے والی تھی کیا ایک عورت گرب میں اپنے بچے کو چھپا سکتی ہے نہیں چھپا سکتی ہے آج نہیں تو کل اس کو پتہ لگ جائے گا نہیں چھپا سکتی ہے نا پھر بھی اس نے کیا کہا تیرے وچن کے انسار ہو کہ میں تیری اچھا میرے جھیون میں پوری ہو یہ ہے سچا پریم یہ ہے سمرپن کہ چاہے کیسی بھی ستی ہو چاہے میرا کیسا بھی جیون ہو چاہے کیسے بھی پریشاہیں آئیں لیکن تیرا وچن میرے جیون میں پورا ہو there is a lot ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہک جاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے کمزور ہو جاتے ہیں کیوں کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ چاہے بیماری آئے چاہے نوکری آئے چاہے بھوک لگے یا پیکھانا ملے نہ ملے ایشو مسیح میرا پربو ہے پریشاہ لڑ پترس تبریاز جھیل میں جب اپنے چیلوں کے سنگ اپنے دوستوں کے سنگ ناؤں میں گیا ایشو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایشو مسیح مل چکے تھے اور وہ گیا اور وہاں پر اس نے جال ڈالا یہنہ ایک کس کا دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے یہنہ ایک کس میں چار پانچھے میں کہ اس نے جال ڈالا اور وہاں پر اسے مچلی نہیں ملی کیونکہ اس نے گلت دشاہ میں ڈال ڈالا کہاں جال ڈالا بولیے گلت دشاہ میں زور سے بولیے گلت دشاہ میں کیا وہ ایشو مسیح کو نہیں جانتا تھا کیا وہ ایشو مسیح کے ساتھ نہیں تھا کیا اس کا بکت اسمہ نہیں ہوا تھا کیا پرمیشن نے اسے عدیقار نہیں دیئے تھے سب کچھ دیئے تھے کیا آپ بھی اپنا جال گلت دشاہ میں تو نہیں ڈال رہے ہیں مسیح ہونے کے بعد بھی کیا آپ گلت طریقے سے کام تو نہیں کر رہے ہیں اس کو مچلیہ کیوں نہیں ملی کیونکہ اس نے جال بائیں اور ڈالا تھا آپ کی دشاہ کیا ہے آپ کام کیسے کر رہے ہیں مسیح یہ نہیں کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو کچھ بھی کام کرے گا میں تجھے پھل دوں گا تو کسی بھی دشاہ میں جائیں گا میں تجھے پھل دوں گا وہ یہ نہیں کہتا ہے اگر آپ گلت دشاہ میں ہیں پترس نے گلت دشاہ میں جال ڈالا آپ اپنی دشاہ کو پہچانی ہے کہ آپ گلت کام تو نہیں کر رہے ہیں گلت دشاہ میں تو نہیں جا رہے ہیں اور اگر آپ گلت دشاہ میں جا رہے ہیں تو پرمیشر کا بھی شیک پرمیشر کا عشیش آپ کو نہیں ملے گا آپ کی دشاہ کیا ہے آپ کا چلن کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے ہم پرمیشر کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں ہمارے اندر یہ شیطان بھروسہ پیدا کرتا ہے غلط چیزیں کہ اب ایشو مسیح تیرے ساتھ ہے تو کچھ بھی کرے گا تجھے عشیش ملے گی نہیں آپ کچھ بھی غلط سٹپ اٹھائیں گے اور پرمیشن آپ کا ساتھ دے گا انجادی میں آپ شادی کر لیں گا اور آپ سمجھنے کے پرمیشن آپ کا ساتھ دے گا مچن ہے پترس کو مشلیاں نہیں ملیں وہ مشوارہ تھا ایشو مسیح نے کہا دائنی اور جال ڈال دیکھئے جب پرمیشن جو ایشو مسیح آپ کا آدھار ہوتا ہے نا تب پرمیشن کی بدھی آپ کو ملتی ہے تب پرمیشن کی بدھی آپ کو ملتی ہے جب ایشو مسیح کو آپ اپنا آدھار بنا لیتے ہیں چاہے آپ کا دھندہ ہو چاہے آپ کی نوکری ہو چاہے کچھ بھی ہو تب پرمیشن کی بدھی چاہے چھوٹے سی چھوٹا بھی کام کریں کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی مجھ شرمائیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایشو مسیح نے اس سے بھی چھوٹے کام کی ہیں ایشو مسیح نے زمین پر بیٹھ کر اپنے چیلوں کے پیڑ دھوئے ہیں آپ نے دھوئے ہیں پیڑ جب تک آپ صحیح دشاہ میں نہیں جائیں گے پرمیشن کام نہیں کر پائے گا آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میں مسیح ہوں میں تو بائبل جانتا ہوں کیا پترس نہیں جانتا تھا سالے تین سال تھا ایشو مسیح کے ساتھ تھا وہ پھرز اللہ کیوں وہ غلط دشاہ میں آپ کا جال ڈال رہا تھا آپ کے اندر اہم آ جاتا ہے میں جو کروں گا جو کام کروں گا اس میں آشیش ملے گا نہیں میرے بھائی میری بہن اس لیے ایشو نے کہا کہ دہنی اور جال ڈال اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے پراتھنا کرو جب آپ پراتھنا کریں گے تب پرمیشن کی بدھی آپ کے اندر آئے گی اس کا انگرہ آپ کو ملے گا چاہے آپ وہ کام برسوں سے کر رہے ہوں چاہے آپ کو وہ کام کرنے کے لیے گولڈ میڈل ملاؤ دنیا نے کہاو کہ یہ نمبر ون کا آدمی ہے پھر بھی بائبل کہتی ہے وہ کام نیا کام کرنے سے پہلے اس کے سامنے دین بنو پراتھنا کرو کی پرمیشن میں کھانا بنانے جا رہی ہوں کہ پہلی بار کھانا بنا رہی ہے نہیں کوئی سنے گا تو کیا کہے گا آرہے یہ عورت کھانا بنانے سے پہلے پراتھنا کر رہی ہے کہ پاغل ہو گئی کیا میں کھانا بنانے جا رہی ہوں پرمیشن آشید سیجھے گا اچھے مسائلے ڈالوں اچھا نمک ڈالوں آشید کھانا ملے اور ہم کو پورا ہو اور اگر اس بیچ کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ بھی کھائے ایسی کرپہ کریے ریسے لارڈ کیوں چاہتا ہے پرمیشن کی آپ پراتھنا کریں تاکہ وہ جو دینتا ہے وہ جو نمڈتا ہے وہ آپ کو پرمیشن کے سبحاب سے جڑتی ہے پرمیشن کا سبحاب ریسے لارڈ اس لئے مریم نے کیا کہا اپنے سیوکوں سے کہ جو یہ کہتا ہے وہی کرو میں نے سب کچھ بھول جاؤ یہ شادی ہے یہ تمہیں یہاں کام کرنا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے نہیں اب صرف ایشو کو دیکھو جو یہ کہتا ہے وہی کرو اور سیوک اس کے موں کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہے گا اور ایشو مسین نے کہا ان جاروں کو بھڑ دو ان جاریں کو پانی سے بھڑ دو کہ پہلی بار ایشو کر رہے تھے سیوک جاروں کو پانی سے بھڑنا کوئی چمتکار تھا چمتکار کب ہوا جب سیوکوں نے وشواس کے سنگ ان جاروں کو بھڑا ہیمین آپ کے جیون میں چمتکار کب ہوگا جب آپ وشواس کے سنگ پرمیشور کے وچن کو اپنا بنا لیں گے وشواس کے ساتھ ایبرانیو تیلہ کا پانچ کئی لوگ کئی چرشس میں اس وچن کو صرف آخری آخری وچن کو ہی کوٹ کرتے ہیں پورے وچن کو کوٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لئے آپ کے بند میں غلط شکشہ آتی ہے ایبرانیو تیلہ کا پانچ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا یہ ہے اس کا انتیم واقع لوگ اسی کو بتاتے ہیں کشو کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تھیاگوں گا یہ غلط شکشہ ہے پورا وچن کیا کہتا ہے پڑھئے تمہارا سوبھاو لوب رہی تھو تمہارا سوبھاو لوب رہی تھو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر سنتوش کرو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر سنتوش کرو کیونکہ اس نے آپ ہی کہا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھے تیاغوں گا کب جب آپ کا سو بھاب لوب رہیت ہوگا آپ کے پاس جو ہے جب اسی میں سنتوشتی ہوگی تو کیا کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا وہ آپ کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن اپنے سبھاو کو مجھ جیسے بنا میرا سبھاو لے لے اگر تیرے اندر لوب ہے اس کو نکال اگر تیرے اندر موہ ہے اس کو نکال اگر تیرے اندر سنتوشتی ہے جو ہے تو اس پہ سنتوشتی رکھتا ہے تو میں تجھے نہ چھوڑوں گا کبھی تیاغوں گا تو سہی شکشہ ہمیں شکتی دیتی ہے ہمیں بدھی دیتی ہے ہمیں سہی شکشہ کے ساتھ چلنا ہے ہم صرف اسی وچن کو یاد کریں کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ہمیں کبھی نہیں تیاغے گا تو اس کا مطلب ہم سوارت بھی کر سکتے ہیں ہم لالج بھی کر سکتے ہیں ہم ابھیچار بھی کریں ہم لڑائی بھی کریں جھگڑا بھی کریں ہتھیا بھی کریں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا ہمیں کبھی نہیں تیاغے گا ایسا لکھا ہے کیا Praise the Lord میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ یہ دیکھئے کہ کتنا پیارا پربو ہے وہ وعدہ بانتا ہے واشا کرتا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا Praise the Lord Hallelujah Amen کیوں ہمارے جیون میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بہت ہمارے دل کو دکھاتی ہیں کیوں ہمارے جیون میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو چپ جاتی ہیں چھوٹی بات کسی نے آپ کو بول دیا آپ کو جب گیا رہا ہے نہیں اچھا مجھے بولا ہے کیوں کیونکہ آپ اگر مسیح کو اپنے اندر آپ نے لیا ہوا ہے کلوسیو تین کا دو کیا کہتا ہے کہ تم مر چکے ہو تم مر چکے ہو کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں ہم مر چکے ہیں سنسار کے لیے ہم مر چکے ہیں کلوسیو تین کا دو کیا کہتا ہے پڑا بیٹا پرٹیوی پر کی نہیں پرنتو سورگے وستو پر دھیان لگاؤ تیسرا کیونکہ تم تو مر گئے اور تمہارا جیون مسیح کے ساتھ پرمیشر میں چھپا ہوا ہے تم تو مر گئے ہو ہم مر چکے ہیں ہمیں خود کو سنسار کے لیے مرہ ہوا انگکار کرنا ہے سمجھنا ہے تم تو مر چکے ہو اور تمہارا جیون مسیح کے ساتھ پرمیشر میں چھپا ہے اس جیون کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اب جینا ہے اس جیون کو پانے کے لیے ہمیں جینا ہے ریز اللہ ایمین آپ نے کبھی سوچا ہے مریم جس نے ایشو مسیح کو جنم دیا اس کے پاس ناراض ہونے کی وجہ تھی دو بار اگر ہم دیکھیں گے یوہنہ دو کے چار میں اس نے پیدا کیا نو مینے کوخ میں رکھا ایشو مسیح کو پالنے میں اس نے مصیبتیں سہیں بھاگی وہ مصر لے کر گیا یوسف کہاں کہاں بھٹکا ایشو مسیح کو پیدا کرنے میں بڑا کرنے میں لیکن دو کے چار میں یوہنہ دو کا چار میں جب مریم نے کہا کہ ایشو لاکھ راس ختم ہو گیا ہے ایشو مسیح کہتا ہے ناری سن میرا ابھی سمیں نہیں آیا ہے کیا کہا ایشو اس کا پتر تھا کیا وہ نراض ہوئی اس کو بس نراض ہونے کا حق تھا بھئی کہ دو بھئی میں تجھے پیدا کیا ہے آج تو دوسری سال کا ہو گیا ہے کس نے پالا تجھے اور مجھے ناری کہہ رہا ہے تُو سب کے سامنے اے ناری کوئی میڈم بھی نہیں آنٹی بھی نہیں کوئی چاچی بھی نہیں موسی بھی نہیں ڈیریکٹلی ناری ہلو کچھ نہیں کیا اس نے اس نے کہا اے ناری میرا ابھی سمیں نہیں آیا ہے تیرا سمیں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تُو میرے لئے پربو ہے ایمین Praise the Lord اس نے یہ نہیں کہا کہ بس ایشو ہو گیا بہت ہو گیا تمہاری حزت نہیں کر سکتے ہیں سب کے پاسے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہے ناری اس نے کیوں کہا ہے تاکہ دنیا غلط نہ سمجھے آج بھی رومنز کیتھلیک غلط سمجھتے ہیں کہ مریم کے دوارہ ہم ایشو مسیح کو پہنچ سکتے ہیں نہیں غلط ہے مریم ایک پویتر عورت ہے She's not a God وہ پربو نہیں ہے پربو صرف ایشو ہے اور کوئی دوسرا نام اس دھڑتی پر نہیں ہے یہ غلط کرتے ہیں جو لوگ لیتے ہیں یہ جو آپ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں روزری پڑھتے ہیں پاپ ہے غلط ہے وہ آپ مردی پوچھا کر رہے ہیں اے بہن جب کروس پہ تھے ایشو مسیح مریم کھڑی ہوئی تھی سامنے یہاں ڈا انیس کا چھبیس مریم سامنے کھڑی ہوئی تھی اور جاتے جاتے ایشو مسیح نے کیا کہا ہے ناری یہ تیرا پوٹر دو بار یہ دوسری بار تھا یہاں ڈا انیس کا چھبیس جلی پڑھئی ہے بیڑا یہیشو نے اپنی ماتا اور اس چھے لے کو جس سے وہ پریم رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر اپنی ماتا سے کہا ہے ناری دیکھ یہ تیرا پوٹر ہے مریم جانتی تھی کہ یہ پرمیشور کا پوٹر ہے مریم جانتی تھی کہ پوٹر آتما کے سامر سے پیدا ہوا ہے اس لئے وہ جانتی تھی مارتھا اور مریم نہیں جان پائے ایشو کی سیوہ کو ایشو کی یوجنہوں کو لیکن ایشو مسیح نے کہا کہ میں دو دن کے بعد جاؤں گا لازر بیمار ہے میں دو دن کے بعد جاؤں گا وہ لوگ نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے لازر کو قبر میں رکھ دیا ریسو لوٹ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم پرمیشور کی یوجنہوں کو سمجھ نہیں پاتے کیوں نہیں ہوتا ہے یوہنہ نو میں ایک اندھا تھا جنم سے اندھا تھا بیکاری ایک ایک آدمی اندھا تھا اور چیلوں نے پوچھا کہ ایشو مسیح پرمیشور بتائیے ایشو مسیح گروہ کہ یہ جو اندھا ہے کہ کس کی وجہ سے ہے کس نے باپ کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے تو ایشو مسیح نے کہا کسی نے باپ نہیں کیا یہ اندھا اس لیے ہوا کہ تاکہ اس سے پرمیشور کی مہمہ ہو ایمین ہم کیوں نہیں وشواس کرتے ہیں کہ شاید پرمیشور میری بیماری سے اپنی مہمہ کروانا چاہتا ہے ہم کیوں نہیں وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور ایک گواہ کے روپ میں مجھے پرسط کرنا چاہتا ہے ہم کیوں نہیں اپنے جیون کو ویسا بناتے جیسا پرمیشور چاہتا ہے ہیشو مسیح نے کروز پر کھوڑے کھائے ہیشو مسیح نے کروز پر بلیدان کیا ریس ایلوٹ اس کروز کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے مار کھانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے لہو بہانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے ریس ایلوٹ یہوشو ایک ایسا سیوک تھا جب موسیٰ چالیس جن چالیس رات سینے برورت پر پرمیشور کے اس پاس اپستے تھا یہوشو پتہ کہا تھا پربت کے نیچے موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا کیا پرمیشور نے کہا تھا اس سے نہیں کیا موسیٰ نے کہا تھا اس سے نہیں وہ چالیس دن چالیس رات پرمیشور کو کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا بینہ کچھ مانگے اب سوچیے وہ یہوشو جو کچھ نہیں تھا جس کو پرمیشور نے بھی نہیں بولا اور موسیٰ نے بھی نہیں بولا لیکن اس کی تڑپ کہ نہیں آپ سوچتے کہ میری ٹیوٹی کیا ہے مجھے کوئی بولے گا تو کروں گا مجھے کسی نے بولا ہی نہیں کہ چرچ میں آؤ مجھے کسی نے بولا ہی نہیں کہ کرسیاں لگاؤ مجھے کسی نے بولا ہی نہیں کہ آپ کو یہ کر رہا ہے ہرے یہوشو کو کس نے بولا تھا وہ چالیس دن چالیس رات اس پربت کے نیچے کھڑا ہو کر پراتھنا کر رہا تھا کیا پراتھنا کر رہا ہوگا کبھی آپ نے سوچا ہے چالیس دن چالیس رات جیسے بھوکا پیاسا موسیٰ تھا ویسے بھوکا پیاسا یہوشو نیچے تھا انتظار کر رہا تھا یوں ہی پرمیشور نے یہوشو کو نہیں چن لیا یوں ہی پرمیشور آپ کو نہیں چنتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میں کتنا سمر پڑ ہیں ہر کوئی چاہتا کہ پرمیشن مجھے چل لے پریس اللہ کیا کر رہا ہوگا پراتھرہ یہ ہوشو صرف اور صرف وہ آنکھیں مانگ رہا ہوگا جس سے وہ دیکھ سکے اس من کو مانگ رہا ہوگا جس من میں پرمیشن کی اپسیتی صدا رہے وہ دل چاہ رہا ہوگا کہ پرمیشن مجھے ایسا دل دے ایسا من دے کہ میں صرف اور صرف تجھے ہی کھوجنے کے لیے اپنے من کو لگاؤں صرف تجھے پانے کی چاہا میرے اندر ہو جس طرح موسیٰ سنے پربد تیرے سامنے ہیں اسی طریقے سے تو بھی پرمیشن میرے سامنے آجا جو آواز موسیٰ سن رہا ہے وہی آواز میں بھی سنوں میرے اندر وہ آتمک آنکھیں دے دے ہم صرف اسی سامنے وشواس کرتے ہیں جب ہمارے جیون میں کوئی پرابلم آتی ہے جب ہم کچھ پرابلم میں پڑتے ہیں ہم پراتھنا کرتے ہیں وشواس سے کہ میں وشواس کرتا ہوں پرمیشن کیا ایسا ہوگا شروع سے آپ نے وشواس کو اپنا ادھار کیوں نہیں بنایا آپ کا ہر پل وشواس سے کیوں نہیں بھیتتا ہے آپ کا جیون کا ہر دن وشواس سے کیوں نہیں بھیتتا ہے وشواس سے ہمیں اپنے جیون کو پرمیشن کے چڑھوں میں سمرپت کرنا ہے جیسے مریم نے کہا کہ تیرے وچن کے انسار میرے جیون میں ہو جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ پرمیشن کی یوجنہ آپ کے لیے ہانی کی نہیں ہے لاپ کی ہے پرمیشن نے جو بھی یوجنہ بنائی ہے وہ آپ کے لیے کشلتہ لے کر ہی آئے گی تب آپ کی شانتی آپ کے اندر رہے گی جب آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پرمیشن پر نربھر ہوں گے کہ مجھے تیرا آشیش چاہیے مجھے تیری بدھی چاہیے میں کیا کروں اور اگر آپ نے اس کی پریکٹس بنا لی شروعشوں میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار بیٹھاؤ دو گھنٹے سے جوابی نہیں آیا آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے پرمیشن سے جواب لینے کے لیے پرمیشن کے یوگ کے بننا پڑے گا ایمین شیمیل کو پرمیشن نے یہوں ہی نہیں پکارا یہوں ہی شیمیل نے پرمیشن کی آواز نہیں سنی اس نے اپنا جیون دیا تین سال تک وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہا اور اپنی ماں کی شکشہ پرابت کرتا رہا لیکن تین سال کے بعد جب وہ مندر میں اس کی ماں نے مہنہ نے چھوڑا تو وچن کہتا ہے بائیبل بتاتی ہے کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو ہنہ کو الکانہ کو نہیں دیکھا اس نے بچہ ہوتے ہوئے تین سال کا بچہ وہ تھا تین سال کا بچہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی ماں سے کھلونے نہیں مانگے مٹھائیاں نہیں مانگی چوکلیٹ نہیں مانگی وہ ہر پل ہر سال اپودھ ہی پہنتا رہا یاجک کا کپڑا ہی پہنتا رہا یہ ہی پرمیشن نے اس کو نہیں چنا یہ ہی پرمیشن نے اس کو آواز نہیں دی یہ ہی شیمیل کے دوارہ پورا اسرائیل نہیں بنایا گیا شیمیل جو بولتا تھا اسرائیل میں ہوتا تھا کہ اس نے وہ دیا ہے ایمین ہم کہتے ہیں نا اپنا بچہ تین سال ہے ایرے یار ابھی تو بچہ ہے اور بڑا ہو جائے گا پھر کریں گے ابھی چار سال کا ابھی دس سال کا ابھی بارہ سال کا وہ کبھی بڑا ہی نہیں ہوا کیا ہنہ کے لئے وہ بچہ نہیں تھا کیا میں ابھی ہلکانہ ہمیں ابھی بھیجوں اس کو تین سال کا بچہ ہے کس تو کھیل لوں یا دس سال کا ہوگا تھا بھیجوں گی آج کل تو لوگ بڑے ہو جاتے کہتے ہیں ہم نے اپنی جوانی کے دن اپنے ہم گزارنے ہمیں جوانی تو جینے دو اپنی آج کل گئے ینگ لڑکے لڑکیاں ہاں دے یار میں جوان ہوں کس تو جوانی کے دن مجھے دیکھنے دو پھر آپ جوانی کے دن ہی دیکھئے ایشو کسی اور کو چن لے گا ہاں انتیم سمیں ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے بچوں پر پرمیشور نبوبت کرنے والا ہے بچے نبوبت کریں گے کب کون سے بچے نبوبت کریں گے وہ بچے نبوبت کریں گے جو اپنا بچمت نہیں دیکھیں گے اپنی جوانی نہیں دیکھیں گے اور صرف اواصل کرمیشور کے سامنے اپنے کو سمرفت کریں گے وہ بچے نبوبت کریں گے وہ بچے آگے بڑھیں گے جو تھوڑے سے کھلونے میں چچک نہیں جائیں گے وہ بچے آگے بڑھیں گے ان کے دوارا نبوبت ہوگی آپ سنجھے میرے چار بچے ہیں چار ہی نبوبت کریں گے ارے چاروں کو ویسا بناو ایسے نبوبت نہیں ہوگی it's a lot آپ چاہتے تو ہیں کہ پرمیشن میرے بچوں کو چنیں لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے youth meeting میں آج کے بچے آتے ہیں ساڑھے نو بجے نو چالیس پر آ رہے ہیں اے اے پھر آپ چاہتے ہمارا changes ہو ہمیں پریورتن ملے کیسے ہوگا آپ کو سمجھ دینا پڑے گا میں آپ کو سچ بتا دوں چاہیے یہاں پر کوئی ینگ لڑکا ہے لڑکی ہے یا بڑے ہیں بزرگ ہیں اگر آپ نے امانداری کے سنگ پرمیشن کی سیوہ نہیں کی تو آپ اس احساس کو اس ابیشیق کو ریسیو نہیں کر پائیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا وہ چمتکار آپ کے سامنے ہوگا لیکن اپنے چمتکار کو کھو دیں گے کھو دیں گے پترس کے سامنے چمتکار تھا مشلیاں تھیں لیکن وہ گلت دشاہ میں جال ڈال رہا تھا اسی لئے ایشیو مسیح نے اس کو بولا کر کہا کہ تم اسے پیار کرتا ہے تم اسے پیار کرتا ہے پریم ایک ایسا آدھار ہے اگر ہم پرمیشن سے سچا پریم نہیں کر سکتے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ اپنے آپ کو روز پرمیشن کے اور قریب نہیں پا رہے ہیں دور پا رہے ہیں تو اپنے آپ کو جانچیے آپ میں آپ اس کو مزاک مت سمجھئے میں وشواس کرتا ہوں کہ میرے اس جیون میں ہی ایشیو آئے گا اور آپ بھی پراثرہ کریے آپ کے اسی جیون میں ایشیو آئے اور ہم کو لے کے جائے لیکن اس کے ساتھ جانا آسان نہیں ہے ہمیں اس کے یوگ بنا رہنا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں جو لبھاونے والی چیزیں ہیں نا دو چار پانچ ہزار دس ہزار روپے ہمیں لبھاوتے ہیں ہمیں کھیشتے ہیں سنسار کی طرف ہم ان کے لئے تو بہت ہو جاتے ہیں اماندار کہ نہیں یار یہاں سے مجھے دس ہزار مل رہا ہے یہاں سے مجھے بیس ہزار مل رہا ہے اکیس ہزار مل رہا ہے پچیز ہزار مل رہا ہے نو 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 یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ وہ کام کے لئے اماندار ہیں لیکن پرمنیشر کے لئے اپنے آپ کو سمجھئے سمجھئے اپنے آپ کو چانچئے اور اپنے اندر وہ وشواس پیدا کریے جس میں جو آپ کے آپ کو شکتی دے وہ وشواس جو آپ کو جیون دے وہ وشواس جو آپ کو پرمیشن کے روز قریب لے کر آئے ایمین آلیلیہ آج کا بچن اچھا لگا آپ کو بولیے ایشیو مسیح کی زور سے بولیے ایشیو مسیح کی پریس اللہ اٹھا لے لیا